بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس چینل میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس بھی طور یعنی کہ آپ بزرڈ بزرڈ پر بات کرتے ہیں یا آپ ٹوریس پر بات کرتے ہیں آپ ورک ویزے پر بات کرتے ہیں آپ کسی بھی حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے ہیلپ کر سکیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم آپ پر دو لائسنس ہیں ٹرول ایجنسی کا بھی ہے فائیو اس چاریویشن پرائیبیٹ ایمنٹ کمپنی ہے اور الابیرہ اوپر سے سرویسز بھی ہے اور ہمارا پورے پاکستان میں کوئی ایسا رپریسنٹیو نہیں ہے پورے پاکستان سے مراد یہ ہے کہ جو آفیس ہمارا ہے اور جو یہ نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان نمبروں کے اوپر اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو وہ ہمارا رپریسنٹیو ہوگا ان نمبروں کے علاوہ جو نمبریں سکرین پر چل رہی ہیں ان نمبرز کے علاوہ اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو وہ ہمارے ذمہ دار نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پشابر میں کوئی رپریسنٹ کرتا ہوں اسلام آباد میں کرتا ہوں لاہور میں کرتا ہوں یا کہیں کئی بھی نام لیتا ہے تو وہ نہیں ہو کراچی میں ہیڈ آفیس موجود ہے اور کراچی سے ہی یہ اوپریٹ ہوتا ہے پاکستان بھر میں یہ آن لائن بھی کام کرتا ہے دنیا بھر میں آن لائن بھی کام بھی کرتا ہے اب آجائیے کہ کیسے تریرے سے ہم نے کیا بینفٹ دیا ہے اور ہم کونسی بڑی اناؤنسمنٹ آج کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آ چکے ہیں اور بہت سارے لوگ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں ان کو ہم بونس دینا چاہتے ہیں بونس اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں نے اپسے کہا کہ ہم لوگ کسی سے کام نہیں کرواتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے سوال کیا کہ ہم کام کرواتے ہیں ہمارے پاس اپنے لائسنس ہیں ہم اپنا کام خود کرتے ہیں لائسنس ہمارے ویلڈ ہیں تو سب سے پہلے جو لوگ کینیڈا ریڈ پلس میں آ رہے ہیں ان کے لئے بھی آفر ویلڈ ہے جو لوگ کینیڈا جو یورپ کے گولڈ پروگرام میں آ رہے ہیں ان کے لئے بھی ویلڈ ہے اور جو ورلڈ وائیڈ ڈائمن پروگرام میں آ رہے ہیں ان کے لئے بھی ویلڈ ہے کہ وہ لوگ جو آ رہے ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آتے ہیں اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا یہ تینوں پر لگا لیجیگا جو صرف کینیڈا میں انٹرسٹڈ ہے وہ کینیڈا ریڈ پلس لیتا ہے جو صرف یورپ میں انٹرسٹڈ ہے وہ یورپ اپورڈ پرورگرام لیتا ہے اور جو دنیا بھر سے اپنی آفر مانگتا ہے وہ ڈائمن پرورگرام میں آتا ہے اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو میں چھوڑی سے مثال لیتا ہوں کہ کوئی بھی کسی پرورگرام میں بھی آ جائیے سٹیپ ون ہے پروفائل کریئٹ کرنا آپ کی ایک پروفیشنل پروفائل کریئٹ کرنا وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سی وی آپ ہمیں بھیجتے ہیں یا جو سی وی پاکستان میں ایکسپٹیبل ہے یہ اکثر سی وی جو ہمیں دیکھی ہیں اس کو دنیا بھر کی جو سسٹم ہے سسٹم سمراد ان کا جو ای میل سسٹم ہے وہ اس کو فلائر مانتا ہے جیسے اشتہار کہتے ہیں آپ تو وہ اشتہار سپیم ہو کر آؤٹ ہو جاتا ہے اس لیے آپ کو مانے اکثر کر کہا ہے کہ آپ جو بھی جس پیشے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اپنی پروفیشنل سی وی بنائیں یا پھر کینڈین سٹیل سی وی بنائیں یورپین سٹیل سٹیل سی وی بنائیں تاکہ وہ سپیم میں نہ جائے اور ہمارا جو پروفائل ہوتا ہے وہ سپیم میں نہیں آتا اگر میں کینڈا کی بات کر لوں تھوڑا سا تو ایک ہی بات ہے آپ سب پر اپلائے کر دیجئے گا اب پروفائل بن گئی اپلائے ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا موجود ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو اپنے ریجسر کیا ہوا ہے اور ہم نے صرف آپ کو انرول کیا ہے کہ ہماری جو پروسسنگ جو ویزا فیس ہے جو ہماری ایکچل فیس ہے وہ ہم ویزا کے بعد ہی بات کریں گے ابھی نہیں کریں گے اس درمیان ہو گیا رہا ہوتا ہے کمپنی نے آپ سے رابطہ کیا ہم نے کمپنی کی بات سنی ہم نے کمپنی سے سوال کیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے اس کو ہائر کرنا ہے ہم نے اس کو اسی فیلڈ میں ہائر کرنا ہے یہ بندہ ہم سے راضی ہے راضی ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا آپ ڈیسر کینیٹڈ ہیں ان کو ہائر کرنے کے لیے تو وہ بعض خوف کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیسر کینیٹڈ ہیں تو پھر ہم آگے بعد بڑھاتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہم ڈیسر کینیٹڈ نہیں ہیں تو پھر ہم ان کو ڈیسر کینیٹڈ بناتے ہیں یعنی کہ ان کو ہم اس پورٹل پر لے کر آتے ہیں جہاں وہ ڈیسر کینیٹڈ ہو کر پاکستان سے کسی کو ہائر کرنے کے لیے قابل ہو جائیں جب ہی چیز ہو جاتی ہے اب یہ تمام چیز ٹیکنیکل ہیں اس نے میں سمجھا نہیں پاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو بس یہ کام ہمارا ہے کہ ہم اس کو بھی ڈیسر کینیٹڈ کریں آپ کی ڈاکومنٹ پورے کریں آگر انہوں نے انٹریو کی بات کی تو آپ کو انٹریو کروا دیں وارن ڈاکومنٹیشن ہمارا کام ہے فائل کرنا ہمارا کام ہے ان کا آپ کے باس آفر آتا ہے وہ پڑھ لیجئے قبول کرتے ہو تو آپ کا کام ہے قبول ہو جائے تو پروسسنگ کرنا ہمارا کام ہے آپ کا جو وہاں سے ویزا سپورٹ لیٹر آئے گا اس کو ریسیف کرنے کے بعد آپ کی جو اپوائنمنٹ ہے وہ کرنا ہمارا کام ہے اور پھر آپ کا تعلق جہاں سے بھی ہے یعنی کہ کے پی کے سے ہے پہ پشاہ لہور سے ہے اسلام آباز سے ہے پشاہ کراچی سے ہے جہاں سے بھی آپ قریب پڑھتے ہیں تو ہم آپ کا بائیومیٹرک وہیں ارینج کروائیں گے آپ کو ہم دھوڑائیں گے نہیں کہ آپ یہاں جائیں وہاں جائیں وہ کروانے کے بعد آپ کا ویزا آتا ہے آپ کا پروٹیکٹر اگر ریکوائر ہے آپ کا میڈیکل اگر ریکوائر ہے آپ کا اگر انشورنس ریکوائر ہے آپ کا ٹکٹ ریکوائر ہے جو کچھ بھی ریکوائر ہے we will do یہ سارا کام ہمارا کام ہے جب ہمیں ویزا اپروو ہو جاتا ہے ہم ویزا دیکھ لیتے ہیں تو ہم آپ سے وہ فیس جو ہماری فیس ہے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جی اب وہ ٹائم آگیا ہے کہ اب آپ پی کر دیں اس سے درمیان میں جتنا کام بھی ہو گیا وہ ہو گیا ہے اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کمپنی بھیجتی ہے کمپنی افورڈ کرتی ہے تو نورملی دکھا گیا ہے کمپنی افورڈ نہیں کرتی اور آپ یہی سوچ کر اپلائے کیجئے گا کہ مجھے کمپنی افورڈ نہیں کرے گی لیکن کہ اگر آپ کے اندر کو ایسی قابلیت ہے آپ کمپنی کی مجیبوری ہیں آپ واحد آدمی ہیں جس کو وہ کام آتا ہے یا اس کی آج کی ضرورت ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ہائر تو کر رہے ہو مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور کمپنی بولتی ہے آجاؤ میں تم سے منتلی منتلی کاٹ لوں گا تو یہ ایسی باتیں ہیں جو ہوتی ہیں جن کو آپ کاؤنٹ امت کریں کہ کہنا چھوڑ دیں اس بات کو اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ چیزیں تو اس طرح ہیں اب اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے کرنا جو کمنٹ کر دیا تو میں آپ کو کیا رپلائے کروں گا اس کے اوپر کیونکہ یہ میسیج بہت آتے ہیں آپ نے رابطہ کرنا ہے اور ریڈ پلس کے حوالے سے ویڈیوز ایویلیبل ہیں ویڈیوز دیکھنی ہیں سمجھنا ہے اس کو اور اس کے اندر آنا ہے میں بونس کی بات کر رہا ہوں جو پہلے سے باتوں سمجھتے ہیں بونس یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس ریڈ پلس میں آ جائیں گے ہم ان تمام لوگوں کی جو پروفائل بنائیں گے ہم اس پروفائل کو اپنی الابیرہ اوورسیس ترویلیبلز کی ڈیمانڈ میں ڈال دیں گے اور ڈیمانڈ کینڈا سے نہیں آتی ہے وہاں پر اپلائے ہوتا ہے ڈیمانڈ یورپ سے آتی ہے ہمارے پاس یورپ سے ہمارے پاس یا ہماری سیشل کنسرن کمپنی کے پاس یا جیسے بھی ارینجمنٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس اپنی بھی جو کوشش کرتے رہتے ہیں جہاں سے بھی نکل کر آئے گی تو ہم اس ڈیٹا کے اندر جو ہمارے پاس پریفرنس لسٹ ہوگی آپ جو ڈیمانڈ میں آگئے تو پریفرنس لسٹ کے اندر پہلے آپ کو رابطہ کیے جائے گا آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ہمارے پاس جوب ہے اس ملک سے جوب آئیے وہ آپ کو اتنی سیلری آفر کر رہے ہیں وہ آپ کو اس ملک میں بلا رہے ہیں اس کے اندر اتنے گھنڈے جوب کرنی ہے یہ اس کے ریکوارمنٹ ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں اگر آپ قبول کرتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے نہیں قبول کرتے ہیں تو بھی بتائیے تاکہ آپ کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے آپ کے ساتھ بتا دیا جائے لیکن دماغ میں رکھیے گا ایک بات کہ یہ اگر آپ کے دماغ میں ہے کہ جوب میرے سامنے رگ دی جائے گی اور اس کی ایک کاؤسٹ ہوگی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں ماندی یہ پانچ لاکھ اسی کاؤسٹ ہے ٹھیک ہے نا پولینڈ کی ہے پورتگال کی ہے کہیں گے بھی ہے یہ مت دماغ میں رکھیے گا کہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ سر آپ مجھے بھیج دیں آج ٹھیک ہے نا ٹکٹ بھی آپ لے لیں ویزا بھی آپ لگا لیں مجھے خالی بھیج دیں آپ with no cost ٹھیک ہے نا اور اگر ہو سکے تو کوئی لاکھر مجھے اور بھی دے دیں میں وہاں کام کرتے ہوئے کمپنی کو پیمنٹ کر دوں گا کمپنی اور ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے کمپنی نے آپ کو ہائر کر لیا کمپنی کو اگر آپ دھے ہوگے تو وہ ہم تک نہیں آسکتے ہمیں جو آپ مل سکتے ہیں پیسے وہ یہی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے نا دوسری بات آپ کر سکتے ہیں کہ جی وہ میں زمانتی بٹھا رہا ہوں کے پاس کوئی ایسا سسٹم آپ پاس نہیں ہے کیونکہ اگر cost لگتی ہے تو ہم investor نہیں ہیں آپ کے ٹھیک ہے نا آپ کو اپنے آپ کو خودی afford کرنا ہے اگر آپ اپنے آپ کو afford کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنا budget موجود ہے آپ اپنے آپ کو afford کرنے کے اہل ہیں تو ہی ان باتوں کے بارے میں فکر کیا کریں یا سوچا کریں یا آیا کریں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس ٹیم I am with no money at all ٹھیک ہے نا آپ کے لئے میری مدد کریں میں غریب ہوں وہ جو messageز آتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے یہ تو یہ تو وہ والی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تو کمپنی ہیں ہمارے پاس ہزار لوگ آتے ہیں اب اپنے سو لوگوں کو بھیجنا ہے ہم سو لوگوں کیسے اپور کر سکتے ہیں مطلب ہم دس کروڑ رپے کان سلائیں یا ہم پانچ کروڑ کان سلائیں ہم کو بھیجنے کے اور ہم کیوں کریں یہ کام کیونکہ ہمارا کام یہ ہے نہیں مطلب why should be invest in you ٹھیک ہے نا ہم نے اگر کسی کیس کے اندر پانچ ہزار کمانے ہیں دس ہزار کمانے ہیں تو پانچ ہزار دس ہزار رپے کے لیے ہم کروڑ رپے کان سلائیں گے ہم پر ہے ہی نہیں پہلے بات تو یہ ٹک ہے نا تو اس لیے ہم لوگ انہی لوگوں میں دعوت دیتے ہیں جو لوگ کیونکہ یہ باتیں چاہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جس کے اندر آدھا آدھا گھنٹہ کال چل جاتی ہے آدھا گھنٹے کے بات کہتے ہیں کہ میں پس پیسے تو ہے نہیں تو پھر اگر بجٹ نہیں ہے تو آپ اپنے ملک میں بہتر طور پر کام کر کے اپنے آپ کو اپنی انگلیش بہتر کر سکتے ہیں اپنے کورسز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں فینینچلی اور ایکسپیرینس وائز کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو بہتر پرسن کے طور پر سسٹم میں لائے جائے اور سسٹم سے آپ کو ہائر کیا جائے ہائر وہی ہوتا ہے جو بہتر ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے آتا جب ہوں یہ تمام باتیں کرنے کے بعد ہم آپ کی ہلپ نہیں کر سکتے ہیں یہ بات ہم آب پر رکھئے گا کیونکہ آپ کو اپنے اوپر ورکنگ کرنی ہے اپنے اوپر سال لگاؤ دو سال لگاؤ ہم آپ کی صرف ہلپ کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو بدل نہیں سکتے ہم آپ کے اندر یو ایز بی ڈال کر کے آپ کے اندر کچھ چیزیں انسٹال نہیں کر سکتے تو ریالسٹکلی کام ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر ہم لوگ پچیس سال سے کام کر رہے ہیں تو ہمیں سب پتا ہے کہ کس نے کیا بات کی ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور وہ کیا سمجھ رہا ہے بہت ساری کمنٹس ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مطلب میرا بولتے ہیں کہ ہم ان سے ملے اور یہ یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے اس طرح بات کر رہے تھے اس طرح بات کر رہے تھے انہوں نے توجہ نہیں لی تو وہ تمام کمنٹس جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے کیسے مل سکتے ہیں تو وہ دیکھار باتیں ہوتی ہیں مجھ سے ملنے کے سسٹم کچھ اور ہیں وہ الگ باتیں ہوتی ہیں اور وہ بہت تیشدہ معاملات ہوتے ہیں اور جب معاملات ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے نمبرز بہت کم ہوتے ہیں پاکستانے ملنے والوں کے تو جب مل جاتے ہیں تو ان کا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے باقی مجھ سے انہوں نے مل لیا انہوں نے یہ دیکھا انہوں نے وہ دیکھا میں نے ان سے بات ہی نہیں کیوں چلے گئے یہ سب باتیں جھوٹ ہوتی ہیں یہ کمنٹ سب جھوٹ ہوتے ہیں وہاں پر کمنٹ کے جواب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ٹائم ویسٹنگ ہوتا ہے لیکن میں کوئی ایک ہی اس میں کہہ رہا ہوں اگر میرے بارے میں کوئی وہاں پر کمنٹ لکھ رہے ہوتا ہے کہ میں نے یہ پایا میں نے یہ دیکھا میں نے وہ دیکھا میں نے ملاقات کی اور انہوں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا انہوں نے آنکھیں پھیر لینوں انہوں نے چیخ مار دی یہ سب جھوٹی باتیں ہیں کیونکہ بولاکات ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ کب ہو گئی ہے اور یہاں ہم پاگل تو نہیں بیٹھے ہوئے ہم کوئی پاگل تو نہیں ہو جاتے کہ جب آپ ہم سے ملنے آئیں گے تو ہم پاگل ہو جائیں گے ایسی بات تو کچھ بھی نہیں ہے یہ آفیس آپ کی سرویس کے لیے بٹھا ہوا ہے اور سرویس کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے آتے ہی پاگل ہو جائیں اور ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ایسی حرکتہ کرنے کا کیونکہ یہ سرویس انڈسٹری ہے سرویس انڈسٹری کے اندر چیخنا غصہ کرنا اپنے موبائلے دردر پھیکنا یہ سب باتیں لکھا رہے ہیں اگر کمنٹ آپ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ مزاق کے طور پر لے سکتے ہیں باکہ اس کے لیے میں کوئی حقیقت نہیں ہے گی بڑی ملتے ہیں اللہ حافظ